بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کازمی ایک طرف دھمکیاں اور دوسری طرف مذاکرات کی پیشکش اور تیسری طرف یہ اطلاعات ہیں کہ فوج طلب کرنے پر غور ہو رہا ہے نواز شریف اور ان کی جماعت کی طرف سے آزادی مارچ میں شرکت کے اعلان سے حل چل پیدا ہو گئی ہے لگتا یوں ہے کہ حکومت نے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا ہے بادیو نظر میں اپوزیشن کسی قسم کا دباؤ قبول کر رہی ہے نہ مذاکرات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس کے بعد اس بات کا امکان بڑھ گیا کہ اپوزیشن کو بزورے طاقت رکھا جائے مقدمات سے لے کر گرفتاریوں تک کے امکانات بڑھ گئے ہیں اور جی ایو آئی کی رضاکار فورس کو بھی کارندم قرار دینے کے لیے کاروائی جاری ہے مولانا فضل رمان کے حوالے سے اکبراج جماعت کے تضحیق امیز رویہ کے بعد مذاکرات کے امید بھی دم توڑتی نظر آتی ہے اب رویہ تضحیق امیز ہو وزیر اعظم خود مذاکر اڑھائیں اور وزرہ کو مذاکرات کے لیے بھیجے تو مذاکرات کیسے ممکن ہیں مولانا فضل الرمان سے مذاکرات ہونے چاہیے ضرور ہونے چاہیے لیکن وزرہ اگر باد باد کی بولیاں بول رہے ہوں کوئی یہ کہے کہ مولانا درخواست کر رہے ہیں مجھے پکڑ لیں مجھے گرفتار کر لیں تاکہ میں اسلام آباد کے لیے مارچ نہ کر سکوں دوسرا یہ کہے کہ مجھے مولانا فرما رہے ہیں کہ فیس سیونگ دے رہے ہیں تیسرا کچھ اور کہے چوتھا کچھ اور کہے اور خود وزیر اعظم یہ فرمائے کہ پہلی بار اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے تو سنجیدگی کا پہلو کہاں سے نظر آئے گا اب پرویس خٹک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا مذاک اڑا رہی ہے انڈین چینل مذاک اڑا رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو جب خود پی ٹی آئی نے دو ہزار چودہ میں دھرنا دیا تھا تو کیا اس وقت کسی کو نظر نہیں آئے تھا کیا اس وقت انڈین چینل یہ سب کچھ نہیں دکھا رہے تھے آج حکومت کو صرف اس بات کی تکلیف ہے حکومت اس بات پر اعتراض کر رہی ہے کہ انڈین چینل ہمارا مذاک اڑا رہے ہیں اب مولانا فضل الرمان یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ دھرنا دیں گے انہوں نے ازادی مارچ کا اعلان کیا ہے اور اپوزشن ازادی مارچ کا آغاز سندھ سے کرے گی یہ مارچ اسلام آباد پہنچے گا حکمران جماعت کے لوگوں کا شاید یہ کہیں خیال رہا ہو کہ گالم گلوچ اور الزام تراشی اور کردار کشی سیاست کا حصہ ہے کسی کو آپ کچھ بھی کہیں اور سیاست میں بعد میں اس سے ہاتھ بلا لیں جس طرح بلاو بھٹو شہباز شریف کے بارے میں اور شہباز شریف آصف علی زرداری کے بارے میں کہتے تھے بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے رویے سے سیکھنے والے شاید یہ نہیں جانتے کہ مذہبی جماعتوں کے لیڈران کی کردار کشی کوئی نہیں کرتا اور مذہبی جماعتوں کے لیڈران کردار کشی کی بجائے عزت و تقریم کو سیاست میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں مولانا شاہ عمد درانی سے لے کر مولانا مفتی محمود تک آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کسی مولانا کی یا مذہبی رہنما کی کسی طرح مخالفین نے اس طرح کردار کشی نہیں کی جس طرح چند پچھلے چند روز سے مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے ہو رہی ہے بلکہ کئی مہینوں سے ہو رہی ہے ہاں صاحب نے چند روز قبل مولانا فضل الرحمن کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ان میں حمد ہے تو وہ 27 اکتوبر کی تاریخ نہ بدلے تو لگتا ہے یوں کہ مولانا نے یہ بات دل پر لے لی ہے اب وہ نہ مارچ رکنے کے لیے تیار ہیں نہ تاریخ بدلنے کے لیے تو اپوزشن کے ازادی مارچ کو رکنے کے لیے پروپوگنڈا بھی کام نہیں آ رہا نہ مذاکرات باہر آور ثابت ہو رہے ہیں اوپر سے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کے بارے میں شاید کہیں نہ کہیں خیال تھا کہ وہ مولانا کے ازادی مارچ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی مسلم لیگ نون اور شباز شریف مولانا کے ساتھ اسلامباد میں کھڑے ہوں گے تو اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا کہ اب نون لیگ مولانا کا پورا پورا ساتھ دے گی پیپل پارٹی بھی کسی حد تک مولانا کے ساتھ نظر آتی ہے اب وہاں سوال جو ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ کیا مولانا فضل الرمان اسلامباد جائیں گے تو دھرنا دیں گے یا نہیں یا پھر اسلامباد میں پاور شو کر کے واپس لوٹ جائیں گے مولانا فضل الرمان پہلے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اسلامباد آئیں گے تو واپس جانے کے لیے نہیں آئیں گے جس سے ان کی مراد دھرنا ہی ہو سکتی ہے لیکن اب وہ کسی بھی جگہ بازابتہ دھرنا دینے کا اعلان نہیں کر رہے اسی وجہ سے مسلمین نون اور پیپل پارٹی کی سیاسی پوزیشن جو وہ دھرنے کے حوالے سے رکھتے ہیں اس کے بعد ان دونوں سیاسی جماعتوں نے مولانا کا ساتھ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے اب اپوزیشن اور سیاسی جماعتیں جو مجھے لگتا ہے کہ مولانا کو اسلامباد تک پہنچائیں گی اور پھر میدان مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ دھرنا دیں یا پھر لوٹ جائیں سیاسی جماعتوں کو اصل خدشہ یہی ہے کہ کہیں نوبت جمہوریت کی بسار لپیٹنے کی طرف نہ چل نکلے سیاسی مقامات اور ہم سرکاری عمارتوں کو حفاظت میں رکھنے کے لیے یا ان کی سیکیورٹی کے لیے آئین کے آئین کے آئین فورٹی فائیو کے تحت سیکیورٹی فوج کے حوالے کی جا سکتی ہے اور نواز شیف کے دور حکومت میں بھی یہ کام ہو چکا ہے حکومت اہم مقامات کی فاظت کے لیے فوج طلب کر سکتی ہے حکومت اور اپوزشن کے پاس اب چند ہی روز رہ گئے ہیں کہ وہ حتمی لائے عمل تیہ کر لیں فی الحال تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپوزشن پوری طاقت کے ساتھ اسلامباد کی طرف جا رہی ہے اب اسلامباد والے وہی رہیں گے یا کہیں اور جائیں گے یہ تو نہیں معلوم مگر لگتا یوں ہے کہ حکومت کے پاس اپوزشن کو رکھنے کے لیے آپشنز کی کمی ہوتی جا رہی ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ ازادی مارچ کو بائے ہک اور بائے کرک رکھا جائے یا پھر جو ہوتا ہے وہ ہونے دیا جائے پرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہے دیکھتے ہائی لائٹ مشرف تو ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اپنا انجام سوچئے یہ وہ حسین نواز ہیں چوہش صاحب جو خود مفرور ہیں جو عدالت کو مطلوب ہیں یہ آج وہ یہ بات کر رہے ہیں اب آپ بتائیں یہ اب ان کا جو اندر کا جو ہے خب سے باطن باہر آ رہا ہے کہ چیرمن نیب نے ان کو یعنی کہاں سے مرود ان کو اٹھاوا ہے مولانا مولانا یارتر آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میں آپ سے بہت سارا اگری کروں حالانکہ ہوتا ہے یہ تھا پہلے شوز میں آپ کی میرے شاہر میری لڑائی ہوتی تھی ایشوز پہ میں آپ سے اگین اس لیے اگری کر رہا ہوں یہ وہی سیچوشن ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا اس میں سے یہ نیٹی نائن کے بعد ڈیویلپ ہوئی تھی کہ میاں نوازشری صاحب اور جنر مشرف کے درمیان یہ صلح نہیں ہو سکتی تھی سب کو پتا تھا اگین ایٹو اس پرسنل مجھے پریشانی اس بات سے زیادہ ہو رہی ہے کہ افتخار صاحب جیسا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم دھرنے کے بعد ایکسپوز ہوا دوہزار تیرہ کے الیکشنز ہوتے ہیں اس وقت ہمارا دھانچہ ایکسپوز نہیں ہوتا یہ دھانچہ خصوصی دھانچہ ہے تو صرف دوہزار چودہ میں ایکسپوز ہوا ہے یہ دھانچہ تو ہمیشہ سے ایکسپوز رہا ہے اور ایکسپوز ہوتا رہے گا میں بتاتا ہوں جی سننے کی سکت بھی پیدا کرو کم اسکم برداش نہیں ہے مصیبت تو یہ ہے برداش کرو برداش کرو برداش پیدا کرو ہم جمہوری لوگ ہیں ہم اینی لوگ ہیں یہ جرنیلوں نے ہمیشہ این کو پہمال کیا ہے انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے خلاف سازشی کی ہے میرے خیال میں پھر دوبارہ اور دل کو نہیں لگاتے کوئی بات دل کو نہیں لگاتے یہ جو مذاکراتی عمل شروع ہو گئی نہیں ایک منٹ میں میں جامی صاحب معافی چاہتا ہوں دوسرا اس معاملے میں ان کو جو یہ دسمبر دسمبر کی ورد ان کے سامنے لگائی گئی تھی یہ میرا اب تجزیہ ہے جو میں مولانا صاحب کے معین کا تجزیہ کر رہا ہوں جو غلط بھی ہو سکتے اور صحیح بھی ہو سکتے وہ یہ ہے اور سب سے پہلے بڑھتے آگے اور بات کر رہے ہیں وفاقی وزیر ریلویش شیخ رشید اور ان کے پیشے نظر بھی اپوزشن کی تحریک اور مولانا کا ازادی مارچ ہے بہنچ دیسے سیاسی چودری گاؤں کے سارے سیاسی چودری گاؤں کے سارے سیاسی چودری مر جائیں مولانا فضل الرحمن کو اقتدار نہیں مل سکتا اور جن کے اشاروں پہ وہ کھیلنے جا رہے ہیں ان کی سیاست بھی آج میں پیشن گوئی کر رہا ہوں تباہ و برباد ہونے جا رہی ہے بڑا نازک وقت ہے اور مذاکرات کے دروازے بند کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ ملکی جمہوریت کو شب خون مارنے کے مطرح دفع ہے اور پھر یہ یاد رکھیں کہ اگر اس بار جمہوریت کو شب خون لگا تو پھر ان کیسوں کے فیصلے جو سال سال سے رو رہے ہیں کہ گھر سے کھانا نہیں مل رہا جی ایسی نہیں لگ رہا جی فریل نہیں آ رہا جھٹ منگنی اور پٹ ویا کی صورت میں ہوں گے اور پھر چار چھے نہیں چار چھے سو لوگ اس کی بھیند چڑھیں گے دھرنا دھندلا ہوا ہوا ہے فضل رحمان صاحب کو فیس سیونگ دی جا سکتی ہے اس کا فیصلہ پارلیمانی پرائیم میسٹر نے جو کمیٹی بنائی ہے میں ان کا مشکور ہوں شیخ رشید یہ فرماتے ہیں کہ جمہوریت کو شب خون لگا تو جیلوں میں موجود قیدیوں کے مقدمات چٹ منگنی اور پٹ بیا کی طرف جائیں گے اس شیر میں شائر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جمہوریت کا بوریا مستر گول کیا جا سکتا ہے دوسرے لفظوں میں مارشل اللہ کا خدشہ ہے جمہوری قوتوں کو صرف ایک ہی چیز سے ڈرائے جا سکتا ہے اور وہ ہے جمہوریت کی بسات لپیٹنا ایک سال پہلے بھی ابوشن جماعت دھاندلی کے شک کے باوجود باہر نہیں نکلی کہ کہیں جمہوریت کی بسات ہی لپیٹنا دی جائے آج خود حکومت میں بیٹھے لوگ ایسی باتیں کر کے اپوزشن کو ڈرائے ہیں کہ جمہوریت ہی نہ رہی تو پھر کیسا احتجاج کیسا دھرنا دوسری طرح یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کے تعلقات بہت اچھے ہیں بڑے آئیڈیل ہیں ایک گاڑی کے دو پہیوں والی مثال دی جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر مارشل اللہ کا خدشہ کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے فوج بظاہر خود کو سیاسی معاملات سے بلکل الگ تھلگ رکھتی نظر آتی ہے معیشت وہ واحد معاملہ ہے جس پر پوری قوم کے بھی تحفظات ہیں اور فوج کے بھی بہت زیادہ تحفظات نظر آتے ہیں اس میں فوج اپنا انپٹ دیتی نظر آتی ہے شیخ صاحب کی اڑی اڑی رنگت اور جمہوریت کی بساعت لپیٹنے کی باتوں سے یہ نتیجہ آخذ کیا جا سکتا ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ مولانا اسلامباد آئیں گے نہیں اور اگر کئی مولانا اسلامباد پہنچ گئے تو پھر قربانی لیے مگر جائیں گے نہیں شائر کی گفتگو سے تو یہی لگتا ہے یہاں پہ لیں گے بریک اور بریک باجہ واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروریم اکلا فرائے اور محفت خار کازمی آگے بڑھتے ہیں اور جوئی چوئی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے جنرلٹر ایڈ عبدی شویب اور مفتی عبدالشکور دھرنے کے حوالے سے سٹریٹیجی کیا ہے اور دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں مفتی عبدالشکور آو نہیں میں بتاتا ہوں جی سننے کی سکت بھی پیدا کرو کم اشیر رشی صاحب نے کہا تو سر برداشت نہیں ہے مصیبت تو یہ ہے جی برداشت کرو برداشت کرو برداشت پیدا کر ہم جمہوری لوگ ہیں ہم عینی لوگ ہیں یہ جرنیلوں نے ہمیشہ عین کو پائمال کیا ہے انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے خلاف سازشے کی ہے میرے خیال میں پھر دوبارہ یہ بات ہی جو کر رہے ہیں آپ کے خلاف کو سازش ہو رہی ہے میں بتا رہا ہوں یہ مصر انہوں نے حکومت کو چودھر صاحب میری بات چودھر صاحب میری بات سن لو آرام سے نہیں جی انہوں نے اسی جرنیل صاحب نے یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ بنگ گلی کے طرف دکھے لو یہ کون تھا یہ یہی امجد صاحب صاحب نہیں تو میں تو حیران ہو کہ وہ لوگ جو پیٹشوی پر حملہ کرتے ہیں وہ جو پارلیمنٹ پر حملہ کرتے ہیں ان کو وہ کیا کہتے ہیں کیا ہم نے پندرہ میلین مارچ کی ایک گملہ ہم نے توڑا ہم جمہوری لوگ ہیں ہم نے امارڈی کی تحریک چھلائی تھی کیا ہم نے اس وقت بھی ایک گملہ توڑا تھا یار یاد رکھو یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک میں کیا صرف جمعیت علماء اسلام تھی اس میں یہ تمام لبرل جماعتیں نہیں تھی اس کے بارے میں اس کا کیا سوچ ہے یاد رکھو ہم جمہوری لوگ ہیں ہم جمہوریت کی سربلندی کی بات کرتے ہیں آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں کیا اسلام کا نام لنا مدد کار ہے تو آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ ایک سیاسی جماعت ہیں تو بات کی جانے لیکن صاحب یہ جو ڈنڈے بنایا جا رہے ہیں اور یہ جو یونی فارم پینے جا رہے ہیں یہ ہمارے ڈنڈے جو ہیں یہ نگدار ڈنڈے نہیں ہیں اس میں کوئی کھیل نگدار وغیرہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں جس طرح ان کے ڈنڈوں میں تھے یہ تو پرامر ڈنڈوں کیلئے ہیں یہ ڈنڈے پینے لگانے میں کتنے ڈنڈوں کیلئے ہیں اور اب تک اب تک اگر آپ نے ثابت کیا کہ جمعیت علماء اسلام کی کسی وارکر نے کسی بھی جل سے جروس میں پولیس پر حملہ کیا ہے تو پھر ہم مجرم ہیں یہ ہمیں خامخہ ورغلاتے ہیں ٹھیک ہو ٹھیک ہو جیلس صاحب کے یہ کہنا تھا اگر آپ پرو آمن رہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ پرو آمن نہیں ہیں یاد رکھو ہمیں جارو ظاہر ہے پرو آمن ہے تو پھر حکومت نہیں جاتی یہ کہا تھا کہ پرو آمن اگر آپ رہتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں وہ تو آپ کا حق ہے لیکن پرو آمن رہنے سے حکومت نہیں جاتی بادیوں نظر میں مولانا فضل الرحمان حکومت گرانے کے ارادے سے اسلامت جا رہے ہیں اور اس ارادے سے وہ ازادی مارچ کر رہے ہیں مبسرین کا یہ خیال ہے کہ پرو آمن طریقے سے خاص آپ کو گھر نہیں بیجا جا سکتا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ مولانا کو بھی وہی راستہ دکھایا جا رہا ہے جو دو ہزار چودہ میں علامہ تارل قادری صاحب کو دکھایا گیا تھا وہ بھی دھرنے میں لاشے گرنے کے منتظر تھے اور پوری کوشش سے انہوں نے دھرنے کو پروک کیا اشتیال دلایا اور پارلیمنٹ اور سرکاری عمارتوں پر چڑھا دیا تھا لیکن دوسری طرف حکومت سمجھدار تھی حکومت نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کے خلاف طاقت کے استعمال سے پریز کیا اگر اس وقت حکومت مضامت کرتی جواب دیتی تو بہت زیادہ خون خرابہ ہو جاتا اور پھر دھرنے کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو دھرنے کی ناکامی کے ایک بڑی وجہ جو یہ سمجھی جاتی ہے کہ دوسرے فریق یعنی حکومت نے سبر سے کام لیا اس کے برعکس موجودہ حکومت یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ نواشی والی غلطیاں نہیں دورائیں گے تو نواشی نے غلطی کیا کی تھی کہ دھرنے کو اسلامباد پہنچنے دیا نواشی نے غلطی یہ کی تھی کہ لوگوں کو گرفتار نہیں کیا نواشی نے غلطی یہ کی تھی کہ دھرنے کو طاقت سے روکنے کی کوچش نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی اسی قسم کے ارادے رکھتی ہے کہ جو نواشی نے کیا وہ یہ نہیں کرے گی یعنی مولانا کو اسلامباد نہیں پہنچنے دیا جائے گا یا پھر ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے گا تو یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ طاقت کا استعمال کیا گیا تو پھر معاملات مزید خراب ہو گئے اس سے تو لگتا ہے یہ کہ مولانا کو بھی وہی راستہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے خدا نہ حاستہ تصادم ہو اور حالات مزید خراب ہو آگے بڑھتے ہیں نکتہ نظر میں اپنا نکتہ نظر دے رہے ہیں مجیبی رومان شامی دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں مجیبی رومان شامی نکتہ نظر میں دل کو نہیں لگاتے کوئی بات دل کو نہیں لگاتے یہ جو مذاکراتی عمل شروع ہو گیا ایک منٹ میں میں جامی صاحب معافی چاہتا ہوں دوسرا اس معاملے میں ان کو جو یہ دسمبر دسمبر کی ویرد ان کے سامنے لگائی گئی تھی یہ میرا اب تجزیہ ہے جو میں مولانا صاحب کے مائن کا تجزیہ کر رہا ہوں جو غلط بھی ہو سکتے اور صحیح بھی ہو سکتے وہ یہ ہے کہ جو پہلے مولانا کو دسمبر کا کہہ کے روکنے کی کوشش کی رہی کہ جا آپ دسمبر تک انتظار کریں پھر شاہباز شریف صاحب بھی ان کو یہی کہتے رہے کہ جا آپ دسمبر تک انتظار کریں دسمبر تک ہم سب کی عرضو بغیر درنے کے پوری ہو رہی ہے یہی بات ان کو پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی بتائی تو وہ یہ سمجھنے لگے ہیں اب شاید ان کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ کام تو ویسے بھی یعنی پہلی سیڑی انہوں نے چڑھنا ہی ہے اور تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اس کے نتیجے میں اگر مکمل کامیابی نہیں بھی ہوتی تو تبدیلی میں پہلی تبدیلی تو اس کے نتیجے میں آ سکتی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر پہلے سے کچھ ذہن بنا ہوا تھا دسمبر جنوری میں تو میرا یہ مو کم از کم اس کو ایکسپیڈائٹ کر لے گا یہ بات طویل عرصے سے زیر گردش ہے کہ حکمران جماعت نومبر یا دسمبر تک خود ہی اپنی کارکرنگی کے بوز سے گر جائے گی اور یہ سننے میں بھی آ رہا تھا کہ خاص آپ کو لانے والوں نے خاص آپ کو دسمبر تک کا ٹائم دے رکھا ہے اب اللہ جانے اس میں کوئی حقیقت ہے یا مبالغہ آرائی ہے لیکن سیاسی حلقوں میں یہ بات کافی عرصے سے زیر گردش ہے کہ اگر ڈسمبر تک معاملہ ٹھیک نہ ہوئے تو پھر حکومت کو چلتا کیا جا سکتا ہے تو سیاسی حلقوں میں زیر گردش باتوں کو مدے نظر رکھا جائے تو پھر یہ بات کہیں حقیقت سے قریب تر لگتی ہے کہ مولانا فضل الرمان گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دینے والوں میں پہل کرنے جا رہے ہیں یا انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں دونوں صورتوں میں کریڈٹ مولانا فضل الرمان لے جائے گے اور سیاسی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر مولانا فضل الرمان کامیاب ہو جاتے ہیں تو فائدہ ان کا ہوگا یعنی ان سیاسی جماعتوں کا ہوگا جبکہ موصلین کا خیال یہ ہے کہ مولانا کی جماعت اچانک لیڈ لے چکی ہے یعنی چھوٹی جماعت سے بہت بڑی جماعت بن گئی اور ملکی سیاست پر چھا چکی ہے تو اس کی بنیادی وجہ حکومت کی اپنی کارکردگی ہے جس سے عوام بیزار نظر آنے لگے ہیں تو مولانا ان کی امیدوں کا مرکز بن گئے ہیں اسی لئے تو کہتے ہیں جو آگے بڑھ کر تھام لے جام اسی کا ہے جبکہ دیگر سیاسی جماعتیں وہ ہاتھی سے چھوٹی کو مارنے پر یقین رکھتی ہیں اور اسی فارمولے پر عمل پیرا نظر آتی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اگر پرسن نے کاشم باسی گفتو کرے لیون تاور میں تذیعہ دے رہے ہیں واش کاشم باسی کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھیں مجھے پریشانی اس بات سے زیادہ ہو رہی ہے کہ افتخار صاحب جیسا آدمی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم دھرنے کے بعد ایکسپوز ہوا رہا ہے دوہزار تیرہ کے الیکشنز ہوتے ہیں اس وقت ہمارا دھانچہ ایکسپوز نہیں ہوتا یہ دھانچہ کوئی خصوصی دھانچہ تو صرف دوہزار چودہ میں ایکسپوز ہوا ہے یہ دھانچہ تو ہمیشہ سے ایکسپوز رہا ہے اور ایکسپوز ہوتا رہے گا تو کاشی بھائی میرا وہی جو سوال تھا کہ مولانا صاحب لے کر کیا جائیں گے آپ کے خیال میں کاشی بھائی اس میں ایک چیز میں چھوٹی سی مولانا صاحب دیکھیں مولانا صاحب has nothing to lose ایک بات یاد رکھنا people's party has something to lose PMLN has something to lose اہمیت نہیں دی جتنی ہے ایک مہینے میں دے دی لیکن یہ سب کا انٹی کلائمکس نہیں ہو جائے گا اگر اپنی بھڑکوں کو اچیب نہ کر سکے مجھے ایک بات بتاؤ وہ آٹھ سیٹوں والی پارٹی ہے وہ آٹھ سے ساتھ پہ آگئی ہے وہ ساتھ سے تمہارا آٹھ نو پہ چلی جائے گی ان کو آپ منسٹری ملے ہیں آپ بات کس سے کر رہے ہیں PMLN اور people's party یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مولانا سے درخواست کریں کہ سر مارچ کو آپ نومبر میں لے جائیں اکٹوبر میں نہ کریں میٹنگ کر کے باہر نکلتا ہے مولانا کہتا ہے مارچ 27 اکٹوبر کو تمہیں آنا ہے اور نہیں آنا نہ ہو دونوں جس طرح چابی والے کھلونے ہوتے ہیں تک تک کرتی پیچھے چاہتے ہیں ہم آرے ہم آرے فکر نہیں کریں اور اس سے زیادہ ریلیمنٹ مولانا فضل رحمان کو کس در دیکھنا چاہتے ہو اور کیا ہوگا کہ he is the one who is deciding بس تو مولانا اتنا ہی چاہتے تھے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مولانا فضل رحمان اپنی مرضی سے اپنی منشاہ سے دھرنا دینے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کا ان کے پیچھے چلنا سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن گیا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے مولانا اگر سولو فرائنڈ لے سکتے اکیلے باہر نکل سکتے تو پھر اس کے لئے انہیں باقی جماعتوں اور چودہ ماہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ بات اب سب پر رہیا ہے اور سب کو معلوم ہو چکی ہے کہ مولانا فضل رحمان اور جیل میں بیٹے ہوئے نواز شید براہ راست رابطے میں رہے اور جب تک ان کو مسلمی قنون کی جانب سے سیگنل نہیں ملا مولانا فضل رحمان نے ازادی مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا اب مسلمی قیادت کی طرف سے تاریخ تبدیل کیا جانے کا مطالبہ ان کی مجلس عاملہ کا تھا جسے نواز شید نہیں مانے یعنی نواز شید کی اپنی جماعت نے جو تاریخ کے حوالے سے فیصلہ کیا وہ نواز شید نے مسترد کر دیا تھا تو مولانا نے وہ اعلان کر دیا اس لئے نواز شید نے نیب عدالت میں پیشی کے موقع پر کھل کر بتا دیا تھا کہ وہ مولانا کے ساتھ جائیں گے تو بعض موسرین کا یہ پائنٹ ایو ویو ہے کہ مولانا فضل رحمان نے دو بڑی سیاسی جماعتوں کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے اور وہ مولانا کو پیچھے چلنے پر مجبور کر رہے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ اس وقت کمان مولانا فضل رحمان کے ہاتھ میں ہے پیور پارٹی جلد بازی کا مظاہرہ کر کے اور خود کو جمہوریت کی علمبردار ثابت کرنے کی وجہ سے کچھ پیچھے رہ گئی ہے لیکن مولانا فضل رحمان کو حقیقت معلوم ہے اور وہ ایک بڑے ہی سیزن پولیٹیشن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلم لیگ نون ان کے پلڑے میں وزن نہیں ڈالے گی جو کہ پنجاب میں بہت بڑی لارجس پارٹی ہے اور نیشنل لیول پہ بھی مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے ان کے بغیر مولانا کو یہ پتا ہے کہ ان کی کوشش سے زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوں گی اس لئے نوازشی اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال چکے ہیں یہاں پہ لیں گے بریک اور بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو اور بھی ہاں موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہی گیا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروڑام اختلافی رہے اور میں پہرک آدمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور آگے بڑھتے ہیں گفتو کر رہے ہیں روف کلاسرا کاشف باسی کے پروڑام میں آف ڈی ریکرڈ میں اور چکے معاملہ اپوزشن کے دھرنے کا ہے اس حوالے سے بہت سوالات کھڑے ہو رہے تو تذیعہ نگار اپنے اپنی رائے دے رہے ہیں روف کلاسرا خود بہت بڑے انیلسٹ ہیں اور سینئر جرلسٹ ہیں گفتو سنتی ہیں ان کی اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں میں یہ پرسیپشن تو موجود ہے کہ کوئی آتا ہے نہیں ہمیشہ لائے جاتا ہے اس کیس میں بھی کوئی لائے جا رہا ہے میرا تو نہیں خیال کہ اس کیس میں کوئی لائے جا رہا ہے اس کیس میں مولانا صاحب مولانا مولانا یارتر آئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میں آپ سے بہت سارا اگری کر رہا ہوں حالانکہ ہوتا یہ تھا پہلے شوز میں آپ کی میشہ میری لڑائی ہوتی تھی ایشوز پر میں آپ سے اگین اس لیے اگری کر رہا ہوں وہی سیچویشن ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا اس میں یہ نیٹی نائن کے بعد ڈیویلپ ہوئی تھی کہ میاں نواشری صاحب اور جنر مشرف کے درمیان یہ صلاح نہیں ہو سکتی تھی سب کو پتہ تھا اور ایک اس میں لمبا ایک ہم نے پراسس دے گا جس کے بعد میاں نواشری صاحب واپس ہے وہ ملٹری قیادت چلی گئے اس کے بعد جنر کیا نساب آگئے ان سے خفیہ ملاقات میں پھر جا کے ان کی دوبارہ آٹھ دس سال بعد رستہ ان کے لئے آنے کا کھلا میں سمجھتا ہوں سیم سیچویشن اس وقت وہی ہے جن کی طرف یہ بھٹی صاحب اشارہ کر رہے ہیں دیگر لوگ کر رہے ہیں ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا انگریزی کا محاورہ جو ہے نا سوئیمنٹ سنک اب آپ نے آکے تیرنا بھی اکٹھے دوبنا ہے اکٹھے آپ نے تیرنا ہے یہ بڑی کلیر سی بات ہے اس کے لئے کہ راکٹ سائنس ہمیں نہیں چاہیے کہ جو بھی کمانڈ وہاں پہ بیٹھی ہوئی اب ان کے انٹریسٹ یا انہوں نے اپنے سارے انڈے جو ہونے عمران خان صاحب کی باسکٹ میں ڈالے ہوئے ہیں سیم عمران خان صاحب نے ان کی باسکٹ میں ڈالے ہوئے ہیں جب سے ایکسٹنشن وغیرہ کی چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہوگئے ہیں سو میری سمجھ سے بھی یہ بات بالت آ رہا ہے کہ آپ آکے اگین جو سیٹ اپ آپ نے خود بنایا ہے جس کو سپورٹ دیا ہے آپ اس کو کیسے ڈیمولش کرنے کے لئے مولانا صاحب کو آپ صرف اس لے کے مولانا آ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں سو میری بات بھی یہ تھوڑا سی اکل کو نہیں لگنے والی کیونکہ ان کے سارے سٹیکس آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کی سروائیول کے ساتھ ہیں اور جتنی ایفرٹس انہوں نے کی ہیں کہ سعودی عربہ جا رہے ہیں چائنہ جا رہے ہیں اس کے بعد قطر جا رہے ہیں یا یو اے جا رہے ہیں پیسے کٹے کر رہے ہیں پھر وہاں پہ بزنس منوں کو بلایا جا رہے ہیں خودہ بیٹھ کے میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں آپ ایکانومی کو سارا آکے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ وہ نہیں بیٹھ سکتے یہ سب کو پتہ ہے یہ بڑی کلیر پوزیشن ہے کہ عمران خان کو اٹھا کر پھر کس کو لیں پیاسے والی زرداری صاحب جن سے آپ نے کہا جیل میں ہے وہ ویسے ہی اس وقت ان کے حالت طبیعت بلکل میرا خیال ہے انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے ساتھ میں نواز شریف صاحب جو ان کو ایک ہزار ایک شکایات ہیں انہوں نے وہی والا سٹائل ہے جو جنہ مشرعہ والا دور آیا تھا کہ ہم نے آپ کو آرمی چیف بنائے ہم آپ کو لے کے اور ہم نے آپ کے دور میں ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا سو اس وقت جو رستہ بچتا ہے جو گیم جس پہ بیٹ کی جا سکتی ہے وہ جس اس کے ریس کے گھوڑے پہ اسٹیبلشمنٹ کے لئے وہ عمران خان صاحب ہیں ایک ابھی بات انہوں نے کی یہاں پہ دیکھیں یہ بڑا ہم سوال ہے کہ مولانا فضل الرمان کے دھرنے کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ یا تائید حاصل ہے یا نہیں اور ہاں سب کو لانے والے کیا ان سے بیزار ہو چکے ہیں یا ان کے اقتدار کی مدد پوری کرانے کے لئے بہت سنجیدہ ہیں تو اس دھرنے کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے بلکل شترنج کے کھیل کی طرح سیاست میں بھی چالے چلی جاتی ہیں مووز کی جاتی ہیں اور پیادوں سے بھی کام لیا جاتا ہے کسی ایک مہرے کی پیش قدوی مخالف کی چال واضح کر دیتی تو لگتا ہی ہوئے کہ مولانا قیزادی مارچ سے تمام قوتیں جو باہر بیٹھی ہیں وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ حالات اصل میں ہے کیا اور سیبلشمنٹ ادھر کھڑی ہے یا ادھر کھڑی ہے تو حکومت کی کارکردگی کو مدر نظر رکھا جائے تو لگتا ہی ہوئے کہ کوئی بھی ان سے خوش نہیں ہے محشت کا معاملہ بہت سیریس ہو چکا ہے محشت ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکی مہنگائی آسمان پر ہے اور لوگ پریشان ہیں اور بیروزگاری یعنی اگلے سال بھی بیروزگاری میں اضافہ ہوگا یہ بات آئی اے میں بھی بتا چکا ہے ورلڈ بینک بھی بتا چکا ہے اور بھی جتنے فورمز ہیں عالمی دارے وہ سب انڈیکیٹرز یہ بتاتے ہیں کہ اگلے سال بھی صورتحال ٹھیک نہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیسے خوش رہ سکتی ہے اگر پرائیم میرسٹر کی اپنی ایفٹس دیکھیں بھاگ دو اور دیکھتے ہیں تو لگتا ہی ہو کہ وہ پوری تگو دو کر رہے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں امریکہ اور چین کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں سعودی عرب اور ایران میں سہولت کاری یا سالسی کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا کام ہے لیکن اس کو آپ ایک طرح رکھیں خارجہ معاملات میں بہت ایکٹیم ہوئے ہیں لیکن جو داخلی معاملات میں جو اصل سوال ہے وہ ملکی معشرت کا ہے اس کو وہ بہتر نہیں کر پا رہے ہیں تو میرا گمان یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جاری ہے کہ پانی کتنا گہرا ہے کیا پانی سر سے گزر چکا ہے یا اتنا گہرا ہے کہ ڈوبنے کا خطر ہے یا پھر ابھی وہ نوبت ہی نہیں آئی جہاں ریسکیو کے لیے دائیں یا بائیں دیکھا جا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے کچھ دوست ہیں ان کا ہم تفسرہ تذریعہ ضرور شامل کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی خبر ضرور ہوتی ہے جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے اب وہ خبر ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے ووچ رپورٹر مشرف تو ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اپنا انجام سوچئے یہ وہ حسین نواز ہیں چوئی صاحب جو خود مفرور ہیں جو عدالت کو مطلوب ہیں یہ آج وہ یہ بات کر رہے ہیں اب آپ بتائیں نہیں نہیں یہ اب ان کا جو اندر کا جو ہے خوب سے باطن باہر آ رہا ہے کہ چیرمن نیب نے ان کو یعنی کہاں سے مروڈ ان کو اٹھاوا ہے کرتوت ان کے ہے کرپشن ان کی ہے لودمار ان کی ہے اصروت ان کا نہیں ہے اس لمحے تک نواز شیف نے جب سے نیب نے گرفتار کیا ہے اور یہ منی لانڈنگ والے کیس میں چودی شگر میلز میں میں نے ابھی چیک کیا اپنے بڑے اہم ذراعے سے وہ کہتے ہیں حرام ہے کسی چیز کا کوئی ان کے پاس جواز ہو کہ یہ عرب روپے ادھر کہاں سے آئے ادھر کہاں سے گئے یہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے وہ بات کبھی کوئی جواب دے دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں دوسروں کو پکڑو نیب میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے انتقامی کاروائی ہو رہی ہے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے ہمارے کاروباری ادھاروں کو ختم کیا جا رہا ہے کبھی کہ نہیں ہے مجھے کے پاس ہے میرے پاس رکار نہیں ہے کبھی کہ حسین نواز تو وہاں بیٹھا ہے باگ کے تو بات یہ ہے صابر شاکر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جب عدالتیں عدالتی نظام کو مجرموں کی تحفظ کے لیے لگا دیا جائے گا جب پروسیکیوشن کمدور ہوگی جب ملک میں سارا ملک کرپٹے یہ رویہ رکھا جائے گا تو آپ چوری اور ڈاکے کو انکرج کریں گے اور وہ چوری اور ڈاکے کے پیسے سے اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں معاف کرنا پچاس کروڑ کی رقم جو ہم نے کی ہے آپ کو تو لگتا ہے یہ کوئی ایسی کوئی منفلی ہے وہ تو ایک ہمارے نوٹس میں آگی بات اب تک اور کہاں کہاں کتنی رقم جبہ کر لی ہے اور پھر وہ جتھے جو ہے تیار کیے جا رہے ہیں ٹریننگ لے کے ان کو سلوٹ مارے جا رہے ہیں اور پاکستان کی جاگن ساہی ہو رہی ہے اس کا ابھی کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے سابر صاحبہ سیدھا جواب دے دیں یہ ایک فضل الرمان کس کے بہاب پر فوائے پھیلا رہے ہیں کہ جی آپ کو کہہ آپ نہ درنا نہ دیں آپ کا مقاب مطالب مان لیے جائیں گے اگر آپ کے فلان ڈیٹھ تک نہ مانیں گے تو ہم آپ کو پھر نہیں روکیں گے یہ کیا تماشا ہے نواشی پر الزام ہے کہ ان سے جو بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ اس کا جواب نہیں دیتے جس کا یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ نواشی کے پاس تفتیشی داروں کے الزامات کا چونکہ کوئی جواب نہیں ہے اس لئے تمام الزامات درست ہیں جبکہ میرا گمان یہ ہے کہ نواشی بھی کہتے ہوں گے کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے نواشی کو معلوم ہے کہ جو اکامے پر انہیں جیل بھیج سکتے ہیں انہیں وہ سارے سوالوں کے جواب دے بھی دیں تو کون سا ان پر مشکلات کم ہو جائیں گی کون سا معاملات ختم ہو جائیں گے کیونکہ مسئلہ نہ سوالوں کا ہے نہ جوابوں کا ہے مسئلہ تو وہی ہے جس کا پوری قوم کو اب ادراک ہو چکا ہے اب تو کوئی بھی ایک بات شاید ایسی نہیں ہے جو زی شعور عوام تک پہنچ رہا چکی ہو اور وہ اسے سمجھ نہ پائے ہوں جب کرپشن مسئلہ ہی نہیں ہے منی لانڈرن بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر ہوتا تو حکومت میں شامل لوگ صرف جرمانے دے کر نہ چھوٹ جاتے اور اپنشن کے لوگ ثبوت دینے کے باوجود اندر نہ ہوتے تو یہ صرف عوام کو بھیلانے کے لیے قانونی موشگافیاں ہیں جن کے سہارے کسی کو اندر ڈال دیا گیا ہے تو کسی کو سند دے کر مزے لوٹنے کی عدادی دی گئی ہے یعنی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے اب ایک اور مسئلہ اور ایک اور تکلیف ہے وہ ازادی مارچ کی ہے اور ازادی مارچ کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے تو بیچارے جائیں تو جائیں کہاں آج کے لیے تکلیف حاضر ہوں گے مزید خبروں تفسروں کے ساتھ پرام اختلاف رئیس افتخار قاظمی کو جازے دیجئے اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا مزید خبروں تکلیف